وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار کی زیر سدارت ساڑھے تین گھنٹے طویل اجلاس وزیر اعلیٰ نے لاہور، فیصلہ باد اور راولپنڈی ڈیویجن کے عراقین کے مسائل اور تجاویز کا نوٹس لے لیا عراقین کو ترجیحی بنیاد پر مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی اسی پر بات کر لیتے ہیں آقب تنویر سے آقب کہیے گا اجلاس میں مزید کی نمور پر بات چیت کی گئی جی اگر اجلاس کی بات کی جائے تو یہ تھاڑے تین گھنٹے تک طویل اجلاس جاری رہا جس نے سینئر صوبائی وزیر صوبائی وزرہ اور عراقین نے صوبائی اسمبلی انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور ممبر بورڈ آف ریوینیو اور ایڈیشنل سیٹ سیکسی اور دیگر محکموں کے جو سیکسی سے وہ بھی اس میں شامل تھے جس میں جو قبضہ مافیہ کے حوالے سے زیادہ سبابلہ خیال کیا گیا جس میں وزیرالہ پنجاب کی جانت سے ایک تو خود نوٹ کیے گئے جس میں بھی ان کی جانت سے جو مسائل سامنے آئے اور ان کے اوپر پولی جو احسامات انہوں نے جاری کی ہے انہوں نے یہ کہنا تھا کہ میں خود مطالبات اور مسائل نوٹ کر رہا ہوں اور اس کے اوپر عمل درامت اور اس کا فیڈ بیک بھی میں خود ہی لوں گا قبضہ مافیہ اور تجابتات کے حوالے سے آپریشن جائے وہ باہر اور بڑے لوگوں کے خلاف ہمیشہ جاری دے گا غریب لوگوں کو اوپریشن میں شامل نہیں کیا جائے گا غریب لوگوں کو جس میں چاپڑی فروش اور ریڈی پانچ جائے ان کو تنگ نہ کیا جائے زلہ کی سطح پر جو انسازے تجابتات جو کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں ان کی بھی منیٹرنگ میں خود کروں گا اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ حیبر پکتون ہان کی طرح ہر زلہ میں ایک وزیر کی ڈیوٹی لگائی جائے گی جو کہ اپنے زلہ کی سطح کے اوپر تجابتات اور قبضہ معافیہ کے خلاف جو منیٹرنگ ہے اس کی ترے گا اور اس کی جو ریپورٹ ہے وزیر اللہ پنجاب کو بیٹی بھی جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ کے اوپر جو منظوری بجٹ کی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی صبحی وزراء اور عراقین اسمبلی کی جانب سے وزیر اللہ پنجاب تجار عثمان وزار کو مبارک بات بھی پیش کی گئی ہے عراقین کا تسلسل اور جو رافتہ ہے اس کے مطلب بہت شکریہ آکیب تنویر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے